نوم والقلم وما يسکون سپریم کورٹ کا سوال کی آدھار صرف لوگوں کو ٹریک کرنے اور وریفیکشن کرنے کے لئے ہے مہاراشٹرہ یہ تیم بچوں کو اب سرکاری ملازمت میں ملے گا یہ ایک فیزرگ ریزرویشن مدھیا پردیش بی جے پی ممبر اسمبلی کا متنازع بیان مجلس اتحاد المسلمین لیڈر آسودین ویسی کو بتایا دہشتگرد ریزرگ بینک آف انڈیا نے دس روپے کی سکھوں کو لے کر جاری کیا نیا حکم ابڑرنے کی کوئی زورت نہیں والدین کا ظلم زنجیروں میں جکڑے تیرہ بھوکے بچے بازیاب میاں بیوی گرفتار ٹرم کے خبتی ہے جنہیں پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں بنگلہ دیش میں رہنگی آئی بچوں کے حالات انتہائی بدتریل یونیسف کا تنی انتباہ یمن میں اب تک پانچ ہزار سے زائد بچے مارے جا چکے ہیں اقوائی متحدہ کا بیان اسرائیل فوج کی دھاتی گولیوں کے بوچھار سے پانچ فلس تیری زخمیہ اسپیتال میں تلے میں انسار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئے آج کے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر بنگلور بجائپور سے ہے ہندوطوہ کی تحریک چلانے والوں کو ٹھکانے لگانے کی سازش خود سنگ پریوار میں کی جا رہی ہے ہندوطوہ کا دامن پکڑ کر سیاست میں اپنی پہچان بنانے والے اور گدی پر بیٹنے والے ہی اس طرح ہندوطوہ تنظیموں کی لیڈروں کو حلاسان کر رہے ہیں میں کیا ہے وہ یہاں نامانیگاروں کی جانب سے کیے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے انہوں نے پرونتوگڑیا کی جانب سے حالی ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دیتی ہوئے کہا کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالی میں ایک اجلاس میں ان کو صدارت کے حدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی مگر سینئر لیڈرہ نے مخالفت کے اور پرونتوگڑیا کے حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اس کے بعد ہی ان کے انکاؤنٹر کی بھی کوشش کی گئی مرکزی سرکار کوئی سلسلے میں جواب دینا چاہیے اور تحقیل کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھ آخر کس کا ہاتھ ہے اس معاملے میں راجستان کے وزیر داقلہ بھی شامل ہیں آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنگ پریوار کے لوگوں نے خود ان کو بھی حراسان کیا تھا ذہنی اقتصادی اور جسمانی طور پر حراسان کرتے ہوئے مجبور کیا گیا تھا کہ کسی بھی حالت میں میں تنظیم چھوڑ دوں یا مر جاؤں اب خبر محسور سے ماں کی موت کے خبر سے دلبرداشتہ بیٹی کی جانب سے خودکشی کر لیا جانے کی خبر موصل ہوئے ہیں خودکشی کر لینے والے نوجوان کی شناخ ستیش عمر انتیس مقین واجہ منگڑا محسور کے حیثے سے کر لی گئی یہ نوجوان اپنے ماں رتنمہ کی بیماری کو لے کر پریشان تھا اور وہ کئی دنوں سے اسپتال میں زیر علاج تھی کل اسپتال سے ماں کے مرنے کی خبر پہنچائی گئی تو وہ دلبرداشتہ ہو کر خریب دھائی گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد خودکشی کر لی ویڈیو میں نوجوان نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے اور معافی مانگی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اب خبر ممبئی سے اسلام آسانی کا مذہب ہے اور ہر معاملے میں اعتدال پسند ہے چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا شادی بیا کا ہو یا طلاق و خلا کا ہر موقع پر اسلام نے اپنے پیروکاروں کو میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بلا وجہ طلاق دینی کی اسلامی مذہبت کی ہے طلاق ایک مذہبی مسئلہ ہے اسے اہل مذہب کی سپرد کر دینا چاہیے کیونکہ مسئلہ علماء اکرام اور دانشوران کی شمولیت کے بغیر حل کرنے سے مزید علچ جائے گا یہ خیالات کا اظہر کل گوشتا ہے جمعیت علماء مہاراشتہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے شہر بلڈانا میں مناقضہ جلسے اصلاح مہاشرہ اور طلاق سلاسہ بیداری مہم سے خطاب پر تحبیر کیا انہوں نے طلاق سلاسہ اور دیگر آئیل مسائل کو قومی سطح پر بدنام کرنے والے حکومتی پالیسی کی سخت مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو ان کی حفاظت اور حقوق کے سلسلے میں قانون بنائے انہیں تعلیم اور ملازمت کے شعبوں میں ریزرویشن فراہم کرے ملک میں بڑھتی فرقہ پرستی کی وجہ مسلمانوں میں پائے جانے والے خوف و حراس اور عدم تحفظ کے احساس کو دور کریں خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لئے قانون بنائے کہا صرف تین طلاق کا مسئلہ حلونے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور خبر نئید اہلی سے آدھار کارڈ کی لازمیت کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کی جاری ہے اس کے لئے پانچ ججوں کی آئینی بنچ تشکیل دی گئی ہے جس میں چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے کے سیکری، جسٹس اے ایم خانونکر، جسٹس ڈی وائچ چندرچوڑ اور جسٹس اشک بھرشن شامل ہیں پانچ ججوں کی ایک بنچ اس بات کی سماعت کر رہی ہے کہ کیا آدھار پرائیویسی کے حق کے خلافظی کرتا ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے نوججوں کی آئینی بنچ نے کہا تھا کہ پرائیویسی ایک بنیادی حق ہے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس ڈی وائچ چندرچوڑ نے سوال کیا کہ کیا آدھار صرف ویریفیکیشن اور ٹریکنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا انہوں نے ایک جو پوچھا کہ آدھار محفوظ ہے کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ بائیو میٹرک کا استعمال سوشل ویل فیر اسکیو کی لیکیج کو روکنے کے لئے کیا کیا جائے گا ادھر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ڈیپک مشرا نے سوال کیا ہے کہ کیا آدھار ویلش ٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا اس کے جواب میں آدھار کی نازمیت کے خلاف عرضی گزاروں کے وقیل شام دیوان نے کہا کیا ایسا نہیں کیا گیا تھا اب خبر ممبئی سے مہاراشتہ میں یتیم بچوں کو سرکاری ملازمت میں ایک فیصد کا ریزوریشن دیا جائے گا مہاراشتہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے مہاراشتہ کابینہ نے فیصلہ کی دوران کہا کی چونکہ یتیم بچوں کو اپنی ذات کا پتا نہیں ہوتا ہے ایسے میں انہیں سرکاری نوکری میں ملنے والے ریزوریشن کا فائدہ نہیں ہو پاتا اس کے وجہ سے یتیم بچوں کو ریزوریشن میں ایک فیصلہ ریزوریشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کی مطابق یتیم بچوں کو سرکاری نوکری کا فارم بھننے میں کافی مشکلات کا سامنا کرتا پیتا ہے انہیں اپنے ذات کا پتا نہیں ہونے کی وجہ سے ریزرویشن کا فائدہ نہیں مل پاتا اسی کے پیش نظر عبیتین بچوں کے لئے سرکاری نوکری میں ایک ریزرویشن کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ریزرویشن اوپن کٹیگری میں دیا گیا ہے اب خبر بھوپال سے مدھی پردیش میں بی جی پی کے ایک ممبر اسمبلی نے مجلس اقتحادل مسلمین کے صدر اسودین ویسی کو لے کر متنازعہ بیان دے دیا ہے بی جی پی ایم میں لے رامیشوہ شرمہ نے کہا کہ اسودین ویسی ایک طرح سے شدت پسند اور دہشتگرد ہیں وہ ایک دہشتگرد کی طرح سے بات کرتے ہیں اسودین ویسی انگستان کے آئین میں بھی اقین نہیں رکھتے راجدہ نے بھوپال میں دیئے اپنے بیان میں مبر اسمبلی رامیشوہ شرمہ کا کہنا تھا کہ اسودین ویسی بے وقوف ہیں ان کو آئین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ویسی کے مشہوری کی ضرورت نہ تو مرکزی حکومت کو ہے اور نہ ہی مردہ پردیش کی حکومت کو وہ انہیں کہا کہ اسودین ویسی ایک طرح سے شدت پسند اور دہشت کر دیں وہ ایک دہشتگرد کی طرح باتیں کرتے ہیں اب خبر نئی دہلی سے ریزور بیانک آف انڈیا آر وی آئی نے دس روپے کی سکھوں کو لے کر نیا حکم جاری کر دیا ہے آر وی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی تاجرد عام آدمی کو دس روپے کی سکھوں کے لینگن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں چلن میں موجود اسد بھی دس روپے کی سکھ کے اصلی ہیں اور کوئی بینکوں نے جمع کرنے سے انکار نہیں کر سکتا اور طلب ہے کہ کئی جوگوں پر عام آدمی اور تاجرد دس روپے کی سکھوں کے اصلی ہونے پر شک کر رہے ہیں اور انہیں لینے سے انکار کر رہے ہیں ایسی رپورٹیں بھی مسلم ہو رہی ہیں کہ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں دکاندار آٹو دکشاہ ڈرنے دس روپے کی سکھوں کو لوٹا کر ساری پین سے اس کی جگن نوٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں ایسا ایک وارس اپ میسیج ہی بات ہوا ہے جس میں سکھوں کو فرسی بتایا گیا تھا اس میسیج کو کئی مرتبہ شیر بھی کیا جا چکا ہے آر وی آئی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکھوں کو گلانے کا کام حکومت ہند کے منٹ میں ہوتا ہے اور سبھی سکھوں پر وقتاں فوقتاں اقتصادی سماجی اور تہذیبی اقدار کو دکھایا جاتا ہے اسے وجہ سے بازار میں الگ الگ فارمیٹ اور الگ الگ دکھنے والے سکھیں موجود ہیں دس روپے کی سکھوں کی بات کریں تو پھلوقت چودہ طرح کے الگ الگ سکھیں آر وی آئی کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں ایسے وجہ دس روپے کی جتنے بھی سکھیں اس وقت بازار میں چل رہے ہیں وہ سبھی اصلی ہیں اب خبر کیلی فورنیا سیس امریکہ میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مار کر زنجیروں میں جکڑے تیرہ بچوں کو بازیاب کر لیا ہے جنہیں ان کے والدین نے بشتروں سے باندھ رکھا تھا اور بھوکا پیسہ رکھتے تھے امریکی میڈیا کے مطابق اس گھرے لوگ قید قانے سے ایک لڑکی فرار ہو کر قریبی تھانے پہنچی اور اس ظلم سے آگاہ کیا پولیس نے کاروائی کر کے تمام بچوں کو رہا کروا لیا جو شدید غزائی اقلت کی شکار تھے لہا ہوتے ہی بچوں نے پولیس سے کچھ کھانے کو بھی مانگ لیا پولیس کے مطابق کچھ لڑکے جوان ہونے کے باوجود چھوٹے بچے ہی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ سب شدید غزائی اقلت کی شکار تھے ان بچوں کے عمریں دو برس سے انتیس برس کے درمیان ہے ساتھ بچوں کی انہیں اٹھارہ سال سے زائد ہیں اور بقیہ چھوٹے بچے ہیں پولیس نے بچوں کی ستہ ان سالہ باپ ڈیویڈ ایلین ٹریپن اور انتالیس سالہ ماں انچاس سالہ ماں نوئیز اینا ٹریپن کو گریفتار کر لیا ہے ان پر بچوں پر تشدد اور برے روئے کی الزامات ہیں کہ خاندان سال دوہزار گیارہ میں دیوالیا ہو گیا تھا اور پانچ لاکھ ڈالر کا مقروض ہے والد انجینئر ہیں ان بچوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا ہے جبکہ ان کے کمروں سے شدید تعافیٰ اٹھ رہا ہے والد ان اپنے بچوں کو بائبل پڑھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے اور ماں کا کہنا کیسا کرنے کے لیے اسے خدا نے حکم دیا تھا تمام بچوں کو گھروں پر ہی تعلیم دی جا رہی تھی جس میں مذہبی تعلیم کا انصر زیادہ تھا اب خبر شمالی کوریا سے شمالی کوریا کے سرکاری اخبار ریڈ ونگ سنمن نے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے لیے ذہنی مریض کے الفاظ استعمال کیے ہیں صدر ڈرم کی تین جنوری کو شمالی کوریا کے لیڈر کم یانگ ان کو مخاطب کر کے جاری کیے گئے ایک میرا بٹن تمہارے بٹن سے زیادہ بڑھا ہے کہ الفاظ پر مبنی ٹوٹر پیغام کے بعد دو طرفہ جملے بازے میں اضافہ ہو رہا ہے اخبار میں صدر ڈرم کی ٹوٹ کے بارے میں شائع کردہ کالم صدر ڈرم کو ذہنی مریض قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ ایک خیبتی ہے جنہیں پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں اخبار میں کہا گیا ہے کہ نئے سال میں ٹرمپ کو پڑھنے والا دورہ ایک بارے ہوئے کہ دلگرفتہ ذہنی حالت کی اکاسی کر رہا ہے اور اس سب شمالی کوریا کے عوام اور اس کی فوج کی طرف سے دیئے گئے مشوروں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے واضح ہے کہ صدر ڈرم نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا تھا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم یانگ ان میں کہا ہے کہ جوہری بٹن میری بیس پر ہے اس بے حال اور بھوک کی معلومی انتظامیہ بس کوئی اسے بتائے کہ میرا بھی ایک جوہری بٹن ہے جو اس کے بٹن سے زیادہ بڑا اور مضبوط ہے اب خبر اقوام متحدہ سے اقوام متحدہ کی تنظیم انیسیف نے خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں نقل مکانی کے بعد علاقہ روہنگیہ بچوں کے حالات تباہ کن ہیں خدشہ ہے کہ انہیں نقل مکانی اور بیماریوں کا عذاب جھلنا پڑ سکتا ہے بنگلہ دیش میں یونیسیف کے سربراہ ایڈرائٹ بیگڈیل نے کل مانسون اور طوفان کے اثرات پر متربہ کرتے ہوئے کہا یہاں پہلے ہی انسانیت کے لئے حالات خوفناک ہیں اور اس کی تباہی کا منظر بننے کا خطرہ ہے ہزاروں بچے پہلے خوفناک حالت میں رہنے پر مجبور ہیں اور ان کو بیماری سیلاب لین سلائڈنگ اور ایک بار پھر سے نقل مکانی جھلنا پڑ سکتی ہے یونیسیف کے مطابق پناہ خزین کیمپوں میں ڈیتھریہ پھیلے سے 32 جانے گئی ہیں ان میں کم از کم 24 بچے شامل ہیں ڈیپٹیریا کے تقریباً چار ہزار مشتبہ کے سامنے آ چکے ہیں اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لئے یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت ویچو سمیت اقوام متحدہ کی ایجنسیاں تقریباً پانچ لاکھ بچوں کو ڈیتھریہ اڈیکشن لگانے کا کام کر رہی ہیں اب خبر سنا سے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں جاری تنازع کے نتیجے میں اب تک پانچ ہزار سے زائد بچے مارے جا چکے ہیں جبکہ چار لاکھ کے خریب خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری تنازع کے نتیجے میں اب تک ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں جنگ زیادہ ملک میں بیس لاکھ کے خریب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں جبکہ کئی برسوں سے جاری تشدد اور جنگ کے نتیجے میں بچے نہ صرف خوراک میں مبتلا ہیں بلکہ وہ مختلف بیماریوں گربت اور خوراک کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں آج کے آخری خبر جنین سے ہے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کی مختلف شہروں میں اسرائیلی فوج کی غلڑا گردی جاری ہے موشتہ روز شمالی شہر جنین میں قابض فوج نے پرامن احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر ربڑی کے خول میں لپٹی دھاتی گولیوں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں پانچ فلسطینی زخمیں ہو گئے فلسطینی میڈیا ریپورٹس کے مطابع غرب اردن کے شمالی شہر جنین کے برقین قضبے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی دکانوں پر چھاپیا اور دکانوں پر لگے خفیہ کیمرے اور ان میں کی گئی ریکارڈنگ زبط کر لی اس موقع پر فلسطینی شہریں انہیں احتجاج کیا تو خابض فوج نے ان پر آنسو جیس کی شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ